حضرت کرمی قدر اللہ کے پیارے رسول نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی اور قرب قیامت مسلمانوں کے ہاں جو کمزوریاں آ جائیں گی جو پریشانیاں ہوں گی اور جو روحانی بیماریاں ہوں گی ان کا نبی علیہ السلام نے ان کی نشاندہی بھی فرمائی اور ان کا علاج بھی آپ نے تجویز فرمایا اور جب مریض کے لیے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جب اسے ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے سباب کیا ہے مثل ایک آدمی کو اس حال ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا اور اس کو پیچش لگ گئے اور کوئی حکیم کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر یہ بتا دے کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں اس کے کھانے سے آپ کو یہ مسئلہ بنا ہے اور یہ پینے سے مسئلہ بنا ہے اگر وہ پتا چل جائے تو پھر اسی وقت مریض جو سمیدار ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس طرح علاج اپنا جاری رکھتا ہے اور احتیاط کرتا ہے پرہز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے اور یہ بات بھی پیشے نظر ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے شفاہ اللہ عطا کرتا ہے یہ علاج روحانی ہو یا یہ علاج جسمانی طور پر ہو پانچ لاکھ روپیہ لوگ لگاتے ہیں مگر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو میں نے دیکھا دو طرح کا علاج ہے یعنی روحانی علاج بھی ہے جو دم سے ہے دعا سے ہے تعویز سے ہے اچھا ایک دوسرا جسمانی علاج ہے جو طبیب سے کرواتے ہیں ڈسپینسی سے کرواتے ہیں ہسپٹل سے کرواتے ہیں وہاں لوگ چھے چھے ماہ تک بلکہ بعد چھے چھے سال تک علاج جاری رکھیں گے اور لاکھوڑ پر لگائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نہ کھاو میں جی ڈاکٹر ایسے ہیں جی ہسپٹل میں کچھ نہیں اچھا ادھر دم کروائیں گے لوگوں کہا جائے کہ جی آپ نے پانچ دم کروانے دو دم کروائیں گے اس کے بعد نظر ہی نہیں آئیں گے دم مچ ادرس افدے اثر کوئی نہیں ہاں جی دم مچ اثر کوئی نہیں بھئی آپ نے علاج صحیح کروائے نہیں اسی طرح مریض کے لیے ضروری ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایات کی مطابق میڈیسن لے اسی طرح پرہیز کریں اسی طرح روحانی علاج کا تو الگرد میں نے ادھر کیا پھر یہ بیماری جو ہے بعض اوقات ایک فرد کو ہوتی ہے بعض اوقات پورے گھر کو ہوتی ہے بعض اوقات وہ بیماری پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور جس جس کے اندر وہ بیماری کی وجوہات پائی جائیں گی علامات پائی جائیں گی سب کا علاج کروانا ضروری ہے وہ بیٹا ہے وہ بی بی ہے وہ بھائی ہے وہ کوئی بھی ہے سب کا علاج ضروری نبی علیہ السلام نے قربے قیامت کے ندیگ جو بیماریاں مسلمانوں میں بیان کی روحانی بیماریاں امراض ان میں سے ایک مرض اور ایک بہت بڑی بیماری یہ آپ نے بیان فرمائی روحانی طور پر فرمایا کہ قربے قیامت میں لوگوں کی نظر میں ان کے ایمان کی وقت کم ہو جائے گی یعنی ایمان کی اہمیت نہیں رہے گی لوگوں کے اور ایمان ہی اصل چیز ہے ایمان کی اہمیت اسلام میں کیا ہے ایسی ہے کہ جیسے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے اگر کسی کے جسم سے روح نکال دی جائے تو بدن بالکل ناکارہ ہے یعنی خوبصورت آنکھیں ہیں بہترین دانت ہیں بہترین جسم ہے سب فارغ ہے اگر کسی آدمی کی جسم سے روح نکل جائے اس کی آنکھ ناکارہ اس کے کان کے سکام کے اس کی زبان کے سکام کے اس کے دانت کے سکام کے اس کے ہاتھ کس کام تھے ہر چیز نہ کارا کیوں روح ختم ہو گئی اور روح کے بغیر میں نے ادھر کیا کہ جیسے جسم سلامت نہیں ہے اور اس کی بکت نہیں ہے ایمان کے بغیر آدمی کا اسلام بے لست ہے بے بکت ہے اور اسلام ایمان کی اہمیت کو آپ یوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں ایک گاڑی جو ہے اس کی جمتیل لاکھ کھٹارا سی ہے پرانی سی مگر اس کی کم از کم بریکیں اس کا گیر اس کی ایکسیلیٹر کی چیزیں کام کرتی ہیں میکنی کلی کچھ ٹھیک ہے ایک گاڑی تین کروڑ کی کھڑی ہے اور اس کی بریکیں کام نہیں کرتی ہیں نہ ہینڈ بریک نہ پاؤں والی بریک نہ ٹو بریک کچھ بھی نہیں کام نہیں کرتی اور یہ والی جو ہے اگر موٹر وے پہ چڑے تین کروڑ والی تو یہ شاید دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ پہ بھی اس سے بھی زیادہ جائے اور یہ جو ہے تین لاکھ والی گاڑی ممکن ہے یہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی ساب سے کریں مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بریکیں لگتی ہیں اس کی بریکیں نہیں لگتی بتائیے کس پہ سفر کرنا پسند کریں گے تین لاکھ والی پر یا تین کروڑ والی پر پتہ ہے کہ یہ جو تین کروڑ والی ہے گاڑی تو بہت اچھی ہے بڑی چمک دمک ہے اس کی بریکیں کون نہیں موٹر پہ چڑ گئے یہ خود بھی لگے گی مارے گی مرے گی اور ہمیں بھی مارے گی یہ جو ہے بے شک آہستہ چلتی ہے اور بظاہر اس میں چمک دمک کم ہے مگر کم از کم سلامتی سے کنارے تو لگیں گے منظر پہ تو پہنچیں گے ایسے ہی بعض اوقات ہمیں شیطان بہت سارے ایسے آمال وہ مزین کر کے چمکا کے لشکا کے مشکا کے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے مگر بظاہر بڑی چارمنگ ہوتی ہے مگر کیا ہوتا ہے بین پر ایک ڈاڑی والے حساب ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بعض اوقات زندگی مشکل ہوتی ہے تھوڑی سادہ ہوتی ہے لباس سادہ ہوتا ہے اور بالکل آمیانہ سے لائف ہوتی ہے مگر علال کا رزق ہے سکون کی زندگی ہے اور بے شک جیسے تیسے یہ گنر جائے گی جب جان آئے گی نکلے گی تو انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی اور آخرت میں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے تو ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت قدر و قیمت ہے آپ نرسری میں جائیں اور نرسری میں جا کر اسے کہیں جی مجھے کوئی پودہ دے دیں وہاں بھی بہت سارے پودے پڑے ہیں یہ کتنے کا پانسو ہے یہ کتنے کا ہزار کا یہ کتنے کا تین سو کا ہے اور ایک پودہ جو ہے بظاہر اس کے اوپر بھی پتے بھی ہیں شاخے بھی ہیں کمپلے بھی ہیں پول بھی لگے ہوئے وہ کہتا ہے بیس روپے کا لے جو بھئی یہ کوئی دو سو کا دے رہے ہو کوئی پانسو کا دے رہے ہو یہ بیس کا کیوں دے رہے ہو حضرت صاحب اس کی صرف اوپر اوپر نظر آتا ہے یہ جو کچھ ہے یہ یہی نظر آتا ہے اس کی جڑے فارغ ہیں اس کی جڑ نہیں ہے آپ کہیں گے اللہ کے بندی بیس اس کا دو روپے بھی کبھی دو کے تو میں نہیں لوگا مفت بھی نہیں لوگا جس کی جڑے نہیں ہے میں نے کیا کرنا تو وہ اسلام جس کے اندر توانہ ایمان نہیں ہے وہ اس پودے کی طرح ہے کہ جو بظاہر تو بڑا لشک مشک والا ہے اور چمک دمک والا ہے مگر اس کی جڑے نہیں ہیں یعنی ہمارے اسلام کی جو جڑے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج لوگ آمال تو کچھ دکھوں سیکھتے ہیں بصلا بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں سنتیں کیا ہیں مکروحات کیا ہیں مفصدات کیا ہیں آمال کچھ نہ کچھ پھر بھی سیکھ لیتے ہیں مگر ایمان نہیں سیکھتے ہیں ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے مطلب ایمان کے بارے میں لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ ایمان بھی کوئی گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے فرشتے ہیں کہ جن کا ایمان سٹیل ہے جتنا اللہ تعالی نے ان کو عطا کر دیا اب نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگا جیسے مرضی ماحول بن جائے یعنی غم والا ماحول آ جائے خوشی والا ماحول آ جائے مسجد میں آ جائے فرشتے خانہ کعبہ میں آ جائے ان کے ایمان میں فرق نہیں آنے والا ان کا ایمان سٹیل ہے ایک جگہ پہ کھڑے ان کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اللہ نے ان کو مضبوط ایمان دیا جہاں چتنا دیا وہ موضبوط ہے مگر انسان کی جس طرح قیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے ایسے ہی اس کے ایمان میں بھی تبدیلی ہوتی ہے یعنی اس کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھڑتا بھی ہے اس کا ایمان توانہ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ فرمایا جددو ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہا کرو ایمان بننے والی چیز ہے یا انبیاء اکرام ہے ان کا ایمان ہر لمحے بڑھتے ہی بڑھتا ہے بڑھتے ہی بڑھتا ہے کم ہوتے ہی نہیں مگر نبیوں کے بعد میں نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان ایک جگہ پسٹل نبیوں کا ایمان بڑھتے ہی بڑھتا ہے ہر آنے والے لمحے میں بڑھتے ہی چالا جاتا ہے مگر نبیوں کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا ایمان بڑھتا بھی اور گھڑتا بھی ہے اور یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا فرمایا کہ قربے قیامت میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ بہت سارے لوگ صبح کے ٹائم مسلمان ہوں گے اور شام کو خدا نخاصہ کافر ہوں گے شام کو کافر ہوں گے اور صبح کا ٹائم مسلمان ہوں گے یعنی ان کی کیفیت بدلتی رہے لہذا ضروری ہے کہ جو چیز جو ہے اس میں کمی بھیشی ہوتی ہے اور وہ ہے بھی بہت قیمتی اس پر نگرانی کرنا اس کی نگرانی کرنا اس پر پہرہ دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان جلیل قدر صحابی مراد رسول وہ بھی حضرت معاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کوہ استقامت تھے ایمان کے بہت اللہ والے فقی صحابی تھے اور آپ ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے معاز آؤ ترہ توری کے بیٹھے ایمان کو مضبوط کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آؤ معاز ایمان کو مضبوط کریں حضرت ابو تردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا آپ صحابہ اکرام میں اکثر صدا لگایا کرتے تھے صحابہ آؤ تھوڑی دیر اللہ کے لیے ایمان کو مضبوط کریں اور کبھی کبھی کہتے ہیں آؤ تھوڑی دیر اللہ کے لیے ایمان کو بنائیں تو یہ بات صحابہ اکرام کو بڑا عجیب لگا اب صحابہ کا دور ہے یعنی لوگ مسجد میں موجود ہوں اور پھر انہیں کہیں آؤ ایمان مضبوط کریں آؤ ایمان بنائیں تو پھر صحابہ کے اس معاشرے میں تو بہت صحابہ اکرام نے ان کی شکایت لگا یعنی نبی پاک یا رسول اللہ ہم سارے ہی ایمان والے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس سے پہ رسول پر مگر ابو دردہ ہمیں اکثر یہ آواز دیتے ہیں آؤ اللہ کے پاس تھوڑی دیر اللہ کے لیے ایمان بنائیں ایمان مضبوط کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہتے ہو مگر ابو دردہ بھی ٹھیک کہتے ہیں ابو دردہ ایمان کے جس درجے پر ہے وہ تمہیں بھی اسی درجے پر دیکھنا چاہتا ہے ظاہر ہے جو صحابہ کا ایمان تھا وہ تابعین کا نہیں جو تابعین کا تھا وہ تابعین کا نہیں جو اللہ والوں کا ایمان تھا وہ میرا اور آپ کا تھا نہیں تو ضروری ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی توانگی پر پخت کی پر اور اس پر بھی توجہ کریں اور پہرہ دیں کہ میرا ایمان اس کو بلکہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ میرا ایمان اور جب میرے بھائیوں ایمان پختہ ہوتا ہے ایمان جس آدمی کا جتنا مضبوط ہوتا ہے یہ ایمان ہی بندے کو بناہوں سے بچاتا ہے یہ ایمان ہی آدمی کو شیطان کے ہیلوں سے حملوں سے بچاتا ہے ورنہ بڑے سے بڑا ذہین آدمی بڑے سے بڑا عالم آدمی بڑے سے بڑا معلومات جنل نولج رکھنے والا آدمی شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا یہ ایمان ہی بندے کو بچاتا ہے اور استقامت کے راستے پر سرات مجھسکیم پر آدمی کو جو استقامت کے ساتھ چیت چلا دی ہے وہ بھی مضبوط اور پختہ ایمان چلاتا ہے تو دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قربے قیامت لوگوں کے ہاں ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگوں کی ایمان کو اہمیت نہیں دے گئے آج جو میرے اور آپ کے بازار کے اندر دھوکہ ہے فراڈ ہے جھوک ہے سود ہے دگا ہے یہ جو کچھ ہے اس کی وجہ کیا ہے ایمان کی کمدوری یہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ ایمان کی کمدوری ایمان بندے کا اگر پختہ ہے تو نہ اس کو پیسہ اپنی طرف کھین سکتا ہے نہ ہی کسی جابر سے جابر حکمران کا ظلم جبر بربریت وہ اسے جھکا سکتی ہے ایمان کا مقابلہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی کوئی بڑے سے بڑا فراؤن نہیں کر سکتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر میدان میں جو اللہ انہیں کامیابیت دیتا تھا ان کے پاس کون کا تیار تھا کون سی دولت تھی کون سا ان کے پاس ایٹم بم تھا خفتہ ایمان مضبوط ایمان تو اسی مضبوط ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک داستان یہاں بیان کی ہے قرآن مجید میں سورہ اعراف پارہ نمبر نو ہے آیت نمبر دس سے لے کر بیس تک میں اس کا کچھ خلاصہ اور مفہوم آپ کو دیتا ہوں آرز کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ایمان ایمان کے بغیر زندگی جینے کی لذت ہی ہو اور لذت ہے تو صرف ایمان کے ساتھ اور ہمارا اسلام بھی حتیٰ کہ یہاں تک ہے حضرت فاروق عارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نمہت پڑھایا کرتے تھے تو حضرت ایمان فاروق جیسا چلیل قدر بہادر اور اتنے مضبوط جسم اور آساب والا آدمی جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے تو مسجد نبی کی تیسری چوتری پانچویں سف تک آپ کے رونے کی آہوں کی آواز جایا کرتی تھی یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے دل میں نرمی آتی تھی رکت قلبی تاری ہوتی تھی کس وجہ سے ہوتی تھی یہ ایمان کی وجہ سے ہوتی تھی ایمان کی وجہ سے ان کو جب وہ قرآن پڑھتے تھے جی کیوں یہ دل میں تصور آتا تھا کہ میں کھڑا کہاں ہوں ان کا ایمان بتاتا تھا تو کھڑا کہاں ہے اب خود سجد رہی ہے کہ ہمیں اگر گھر میں بیٹیوں میں کال آجے کہ ڈی سی صاحب بولا رہے ہیں اب خود سجد رہے ہیں ڈی سی صاحب بولا رہے ہیں میری آپ کی تیاری کی کیفیت کیا ہوگی ہم جوتہ کیسا پہنیں گے جرابی کیسی پہنیں گے لباس کیسا ہوگا تیاری کیسی کہیں گے کیوں ہمیں پتہ ہے گھلی پوری زلے بھر کا سربراہ چھتی مہت میں اس کے نیچے سیاہ سفید کا مالک ہے ڈی سی نے بولایا لہذا میرا لباس کیسا ہے بچائیے آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ اسی طرح کا لباس اسی طرح کا تیاری کر کے جائیں گی کیوں ہمیں ہمارا ایمان ہے یعنی ایمان سے مراد یہاں ہمارا علم ہے کہ ڈی سی کا اقتدار کیا ہے اس کی طاقت کیا اس کی پاور کیا اس کی ارتیار کیا ہے لہذا اسی لیول کے تیاری کرتے ہیں مگر سارا دن بان سمر کے دفتر جائیں گے کاروبار پہ جائیں گے دھکان پہ جائیں گے شام کو گھار آئیں گے پرانے سے کپڑے پین کے مسیتے آ جائیں گے یعنی آپ جب کہ کسی آدمی کی شادی ہو کسی کے بچے کی بچے کی شادی ہو اگر آپ بان سمر کے نہ جائیں بیل ڈریس ہو کے نہ جائیں ڈریسن کر کے نہ جائیں اچھا جوکا اچھا لباس پہن وہ بندہ آپ سے گلہ کرے گا بھئی میرا خوشی کا موقع ہے میرا ایک ایمان جدا میرے بچے کی شادی ہے تم کیسے بن کے آگے آپ تو یہاں تک ہے کہ لوگ تازیت کے لیے بھی جاتے ہیں تو بیلے ڈریس ہو کے جاتے ہیں حالانکہ وہاں تو آپ غامبالا لباس بھی پہن کے جائیں بلکہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے مگر آپ تو لوگ جنادوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو اچھا ڈریس مگر جنادے پہ اچھا ڈریس شادی حال میں اچھا ڈریس افسر پہ ملنے جانا بہترین ڈریس مگر مسیتے آئیں گے مات والے کپڑے ہاں جی سننگے سار مارڈی جی کوٹوپی ٹوٹوکری جو چوکلی بٹی یہ وہاں کیوں وہاں ہمارا ایمان ہے کہ میں ایسا نہ کیا وہ ناراض ہو جائے گا اگر میں ڈی سی کے پاس اس طرح نہ کہا ڈی سی کیا کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں اٹیکیٹی نہیں آتے تمہیں پتہ نہیں ہے آداب کیا ہوتے ہیں مگر اللہ کے گھر میں ہے نہیں اور اللہ کے گھر کا بہترین جو لباس ہے وہ تقوی ہے وہ ہے دل لکھتے کلبی تو میں نے ارد کیا کہ حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نمات پڑھاتے اس طرح روتے اللہ کی خشیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سمجھتا کہ اس کے سینے میں ان کے سینے میں دل نہیں ہے شاید کسی نے ابلتی ہوئی ہنڈیاں رکھ دیا جیسے ابلتی ہوئی تیز آنکھ اوپر ابلتی ہنڈیاں گھر 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 کرتی ہے اس طرح آپ کے سینے سے خشیت الہی کی آواز آتی آنکھوں میں آنسو چاہ رہی ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر داتا علیہ جویری نے آپ نے فرمایا کرتے تھے اپنے مریبین کو شاگردوں کو اپنے سامین کو آپ فرماتے جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو کسی بندے نے ایک دن کہا دیا حضرت قرآن تو پڑھتے ہیں مگر رونا نہیں آتا فرمایا پھر اپنی قسمت پر رویا کرو کہ اللہ نے تمہارے دل اتنے سخت کر دی ہے سندل کر دی یہ جو دلوں کی نرمی ہے اور آنکھوں کے اندر یہ جو بارش ہے چشمے ہے یہ جو ایسے نہیں چلتے یہ رکت قلبی ایسے نہیں ملتی یہ ایمان کی تازگی سے ملتی ہے ایمان طوانہ کرنا بڑا سنوی ہے میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے میں یہ پڑھنا تھا حضرت کو مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ یقین کریں میں حران ہو گیا یار ساری سندگی گزر گئی ہم نے کبھی کسی دوست کو کسی عالم کو کسی شایر کو کسی کو کہا ہے نہیں حضرت آؤ ایمان تازہ کر لیں آؤ ایمان کو مضبوط کر لیں ہم گھر کو مضبوط کر رہے ہیں عوضی کو مضبوط کر رہے ہیں کرو بھر کو مضبوط کر رہے ہیں ہر چیز کی مضبوطی کی فکر ہے نہیں ہے تو ایمان کی مضبوطی کی فکر ہی نہیں اور میں نے آج گیا کہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جو بندے کو لذب ملتی ہے اسلام کی دین کی نماد کی قرآن کی جو مرہ تھی اللہ کے ذکر کی اس کے بغیاب تو کوئی لذب ہے ہی نہیں تو جب یہ لذب نصیب ہو جاتی ہے پھر بندے کو کسی کا ڈر نہیں رہتا خوف نہیں رہتا اور کوئی چیز کسی کو اپنی طرف بندے کو مائل نہیں کر سکتی تو اسی کا یہ مفہوم یہ ہے جو ابھی سورہ آراف ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادو گروں کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ جب ایمان نہیں تھا تو جادو گروں کے اندر ریال دے کر ڈالر دے کر یورو دے کر پیسے دے کر ہاں جی ٹکے دے کر ان کے موں میں کیسے پانی آتا تھا ان کی کیفیت کیا تھی اور جب انہی کے اندر جب ایمان آگیا تو کس طرح انہوں نے ملک کو مال کو ڈالر کو یورو کو بہت چیز کو اور فیرون جیسے اکبران کے اقتدار کو لات ماری پاؤں کے ٹھکر پہ رکھا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن فیرون نے ایک دن کہا اپنے ہواریوں کو کہا کہ تم جاؤ ایسے کرو کہ پورے شہر میں جو لوگ ہیں ان کو کٹھا کر قالو ارجے و اخاہوں اسے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں یا آپ آپ بھی آؤ اپنے بھائی کو بھی لاؤ اور صاحب کہا وہ ارسل فلمدہ انحاشرین حشر کہتے ہیں جمع کرنا جمع ہونا پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر لے اور روایت میں آتا ہے کہ چار لاکھ لوگوں کا مجمع لگا لیے چار لاکھ اور یہ مصر کا علاقہ اسکندریہ شہر جو اسکندریہ موجود ہے وہاں پر اس نے چار لاکھ لوگوں کو جمع کر لے اور صاحب اس نے کہا یا تُو اس نے اپنے حواریوں کہا کہ پوری بادشاہی میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بڑے ماہر قسم کے جدوگر ہیں ان کو بلا لو و جا السحرات فرعون فرعون کے بلائے ہوئے جو ساہر ہیں جدوگر ہیں وہ اس کے پاس آگئے یا جدوگر فرعون کے پاس آگئے خالو اور ان کو ساری کہانی انہوں نے بتا دی قرآن تو پھر اصل اصل بات کرتے ہیں انہیں سارا معاملہ بتایا کہ ان کے پاس ایک آسان ہے سوٹا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ وہ سوٹے ہیں ہمارے قابو آ رہا یہ پھینکتے ہیں تو وہ آسان بن جاتا ہے اٹھاتے ہیں وہ آسان بن جاتا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ان سے حیران اور پریشان ہے اور میرے ندیک یہ ایک جدوگر ہے تمہارے پاس بھی جدو ہے اپنے جدو سے تم نے ان کے جدو کا مقابلہ کرنا ہے تو کہا انہوں نے جدو کرو نے جناب ہم مقابلہ کرتے ہیں اگر ہم غالب آگئے اور ہم جیت گئے تو بتاؤ اجرت کیا دوگے مال و دولت کیا ملے گا پیسہ کیا ملے گا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا قائلہ نعم فیرون نے کہا کیوں نہیں بہت پیسہ ملے گا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے بڑے ہواری بن جاؤ گے مقرب بن جاؤ ہاں جی قربے شاہی مل جائے گا تمہیں جب قربے شاہی مل جائے گا تو خزانوں کے موں کھل جائے گا قالو اچھا انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو تیار ہو گئے میدان میں آگئے قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا وَإِمَّا اَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ کہا کہ یہ جو جادو کا اظہار کرنا ہے یا گویا یہ پہلے جو وار کرنا ہے یا یوں سمجھے یہ پہلے جو پھینکنا ہے پتہ ہم پھینکیں یا آپ پھینکیں گے پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم یعنی آپ کو انہوں نے یہ ایک طرح کا عدد دیا یہاں سنیئے گا بات یعنی یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پہلے اپنا آپ دکھائیں گے یا ہم اپنا علم دکھائیں گے روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن آگے آپ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نماز دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایمان کیوں ملا صرف اتنا ایک عدد کیا حالان کے مدد مقابل تھے صرف اتنا اللہ والے کا اللہ کو پاک پیغمبر کا عدد کیا احترام کیا کہ حضور والا آپ پہلے پتہ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں آپ احساس سامنے لائیں گے یا ہم اپنا کام شروع کریں یہ عدد کیا ورنہ یہ کہتے تھے موسیٰ ہم آگئے مقابلے میں پیچھے پوری بادشاہی تھی فرام پیچھے تھا ہم آگئے ہم کو ہوتے ہیں آپ کی بات سنے لوگ دیکھو ہم یہ کرنے والے ہیں یہ نہیں کہا آئے میدان میں میدان میں آ کر کہا جناب آپ پہلے عمل کریں گے اپنا یا ہم کریں گے یہ اتنا عدد کیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسی عدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی یہ ہے اللہ والوں کے حالانکہ مدین مقابل ہے مگر پھر بھی اللہ والے کا عدد ہے اہل اللہ کا اولیاء کا انبیاء کا صحابہ کا اہل بیتتار کا اللہ کے برکزیدہ بندوں کے عدد کرنے کا اللہ تعالی یہ دولت عطا کرتا ہے یہ انام عطا کرتا ہے اچھا خیر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جادو کیا اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دی اب جب جادو کیا تو ہوا یوں کہ ان کے پاس اپنے روایات میں آتا ہے کہ یہ اپنے پاس بہت بڑی بڑی چھوٹی اور بڑی رسیاں لے کر آئے اور کچھ دنڈے سوٹے سوٹیاں شتیر تک لے کر آئے یعنی اتنا سامان لے کر آئے کہ جو تین سو انتوں پر لگا جائے اور وہ سارے کا سارا میدان میں پھینک دیا اور لوگوں کے آنکھوں پر انہوں نے جب جادو کیا تو ہوا یوں اتنا بڑا عظیم جادو تھا کہ لوگوں کو وہ رسیاں جو وہ صاف لگنے لگیں ان میں حرکت سے محسوس ہونے لگیں اچھا پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے دل میں وحی کی ہم نے موسیٰ کے دل میں وحی کی اور ڈالا اور وحی کی ان کی طرف انال کے اصاں کا اے موسیٰ آپ بھی ذرا اپنا اصاں پھینکو اپنا سوٹا پھینکو جب آپ نے اپنا سوٹا پھینکا تو سبحان اللہ ساری کی ساری رسیاں نگل گیا آنے واحد میں ان کی ساری رسیاں سوٹے شتیر سارا کچھ وہ نگل گیا جب وہ نگل گیا وہ سمجھ گیا کہ حق کیا اور باطل کیا وہ سمجھ گیا کہ جو موسیٰ کے پاس ہے یہ حق ہے جو ہمارے پاس ہے یہ باطل ہے اور جیسے انہوں نے یہ سمجھا وہ سمجھ گیا کہ اسی بڑے چھوٹے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ساڑھی طاقت کوشنی ساڑھا علم بڑا چھوٹا ہے فوراں ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ یہ ہم غلطی پر ہیں وہ ان کی اثارت و ساجدین فوراں سب کو چھوڑا اور سجنے میں پڑھ گیا سجنے پڑھ گیا یعنی ہیڈز اپ ہو گیا کہ ہم ہار گئے موسیٰ آپ جیت گئے اور آپ کا جو موقف ہے آپ کی جو دعوت ہے آپ کی جو باط ہے وہ حق ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بات لیں جب یہ کہا تو اب فیرون نے پورا اپنا دربار لگایا ہو تھا چار روح لوگوں کا مجمعہ تھا آج وہ سمجھ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا دو کام کیے تھے فیرون نے یہاں پر ایک تو جادو گلوں کو بلویا ہو تھا پورا ہفتہ مہینہ کھانا کھلایا ہے پیسے دیئے بینک بیلنس جب خزانے سب بتایا اور ایک عورت تیار کی تھی رات کے وقت اس کو بھی اپنے پاس اٹھارایا اسے بھی کہا تجھے اتنا بینک بیننس مل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور صبح کے وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب لوگوں کا مجمعہ ہوگا میں تمہیں پوچھوں گا موسیٰ کے بارے میں بتاؤ تو آپ نے ان پیل سام لگاتے ہیں اب جب یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے لاکھوں لوگ آپ کے بھائی حضرت حرون بھی ہیں تو اس نے کہا جی جادو گروں سے تو بعد میں مقابلہ کریں گے پہلے اس عورت کا جواب آپ کو پتا ہے کہ کریکٹر پر جب بات اٹھ جائے تو پھر جو ہے وہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو کہا کہ عورت سے جو تم نے سوال کرنا ہے آپ کو پتا چل گیا کہا مجھو تھوڑا سا ٹائم دے دو تھوڑا سا ٹائم دیا وہاں سے مجمع سے باہر نکلے تنائی میں گئے وہاں جا کر آپ نے دو رکعت نماز نفل پڑی کہا مالک تیرے ہاتھ میں ہے اور تُو جانتا ہے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے اور تُو جانتا ہے کہ فیرون کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے مہربان مالک میری مدد فرما آپ کا ایمان تھا آپ نے اللہ کو پکارا جب واپس آئے تو آپ نے فیرون کو کہا کہ تم سوال کرو گا یا میں سوال کرو تو اس نے کہا جی آپ ہی کر لیں آپ نے جیسے ہی سوال کیا تو وہ عورت بجائے اس پر آپ کے الزام لگاتی کہن لگی موسیٰ آپ بھی سچے ہو آپ کا رب بھی سچا ہے اللہ حد اور جب تھوڑی دیل کے بعد یہ مقابلہ شروع ہو گیا تو جادوگار بھی سجدے میں پڑ گئے کہن لگے ہم باطل پہ ہیں موسیٰ حق پر ہیں جب یہ ہوا تو فیرون نے ان کو کہا جب یہ حق دیکھ لیا تو کہن لگے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ و حارون وہ رب جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہا فیرونو آمن تم بھی فیرون کہا تم نے یہ کیا کیا اے ظالموں تم ہی مان لے آئے ہے جی تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں آزانہ مجھ سے حزن بھی نہیں لیا مجھ سے اجازت بھی نہیں یہ تم نے کیا کیا اور کہن لگا کہ یہ تم نے تو مکر کیا بہت بڑے مجمع کے سامنے میرے ساتھ دھوکہ کیا تم نے اور پھر کہن لگا کہ سنو اب کیا ہوگا خلاف کہا اب میں پتہ کیا کروں گا تمہارے ہاتھ کٹوں گا پاؤں کٹوں گا مگر سیدھے طریقے سے نہیں کٹوں گا الٹے طریقے سے کٹوں گا کیسے کہا کہ دائیں ہاتھ کٹوں گا پھر بائیں پاؤں کٹوں گا پھر دائیں بازو کٹوں گا پھر بائیں پاؤں تمہاری ٹانگ کٹوں گا پھر دوسری طرح سے اس طرح کروں گا اس طرح خلاف کر کے اختلاف کے ساتھ مقالف سمس میں تمہارے ہاتھ پاؤں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور پھر کہا کہ اب سنو اس کے بعد کیا کروں گا سم لَاُسَلِّ بَنَّكُمْ أَجْمَائِينَ وہ ان کی بڑی بیسیوں میں تعدادی کہا پھر تم سب کو سونی پر چڑھاؤں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ انسانی میں فیراؤن پہلا ظالم جس نے کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سزا دی اور کسی کو سونی پر چڑھائے یہ پہلا آدمی جب ان کو کہا اور پھر کاٹنے شروع کر دیئے ان کے ہاتھ کاٹے پھر پاؤں کاٹے اور کہا اب پوچھو اب بتاؤں تم کیا کہا یہ کاٹتا جاتا تھا تو وہ پتہ کیا بولتے جاتے تھے قرآن کہتا وہ اتنے کہہ رہے تھے اللہ یہ اپنا ظلم کر رہا ہے تو میربانی کر رہا ہم پہ صبر کو انڈیل یعنی کہاں تُو مار دے تُو پیسہ دے دے جو مرضی کر لے اب حق ہمارے اندر آگا ہے ایمان کی لذت چکلی ہے ہم مر جائیں گے یا ہاتھ کٹوالیں گے پاؤں کٹوالیں گے شوری پہ چڑ جائیں گے مگر موسیٰ علیہ السلام جس حق کی دعوت دے رہے ہیں اس حق سے نہیں ہٹے ہاں اللہ سے مانگا تو صرف اتنا مانگا ربنا افریغ علینا افریغ علینا کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم پہ ایسے صبر کو انڈیل دی جیسے کسی پہ آگ لگی ہو تو کوئی پانی انڈیلتا ہے ہاں جی اب آگ لگی ہو پانی انڈیلے آگ کی کیا ہے سید ہے اس نے اپنے جبر اور ظلم کی آگ انڈیلی اللہ نے ان پر اپنے رحمت اور صبر کے پانی پھیک دیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو استقامت عطا فرما دی تو الگرد میرے بھائیوں جو میں بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کے بغیر آدمی کبھی باطل کے سامنے کھڑا نہیں ہو یہ ایمان ہے بندے کو گناہ سے بچاتا ہے یہ ایمان ہے آدمی کو جو حلال کے رہنسے پر چلاتا ہے یہ ایمان ہے جو آدمی کے اسلام میں عبادت میں لذت لاتا ہے